اسی صوبے کے جو جو انفرمیشن اور کلچر کے منسٹر لگائے گئے ہیں پہلے ہم ان کی انفرمیشن یعنی کہ وہ جو ان کے جو معلومات ہیں اور وہ جو معلومات فراہم کرتے ہیں اس کا میار پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ فیاض چوہان صاحب ہیں اور ہزار پندرہ میں یہ ٹویٹر کا لیسن دے رہے تھے وسیم بادامی کو پاروی میمن نے گیا وہ پی ٹی آئی کی خاتون کو ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہ الیکشن ڈے والے دن تم نے ذرا سی بھی کوئی حرکت کی تو سیدھی گولی تمہارے ماتھے پر ماریں گے اگر تمہارے پولنگ ایجنٹس نے یارہ اکتوبر کو کوئی گربڑ کی تو سیدھی ماتھے پر گولی کھائیں گے اور خبردار تم بھی انسان کی بچی بن کے رہنا اچھا ایک منٹ یار خدا کا خوف کھاؤ یہ ہے نون لیگ کسی ایک بات تو سن لیں اس سے پہلے کیا ٹویٹ کیا انہوں نے وہ پڑھی ہے درہ سن رہا ہوں میں پہلے والا ٹویٹ ہے اور اس کا اگلا ٹویٹ ہے اگر تمہارے پولنگ ایجنٹ نے یارہ اکتوبر کو کوئی گربڑ کی تو سیدھی ماتھے پر گولی کھائیں گے اور خبردار تم بھی انسان کی بچی بن کر رہنا میرے بھائی یہ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹویٹر پوری دنیا یوز کرتی ہے ٹویٹر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ الفاظ کی بندش ہوتی ہے ایک سو پچاز الفاظ میں پورا میسیج نہیں آتا ہے تو دو ٹویٹ کا سہارا لیا جاتا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے یہ دھمکی آ رہی ہے اس نمبر سے اور دوسرے ٹویٹ میں دھمکی آمیس پیغام پڑھ کر سنایا ہے دا کا واسطہ ہے فیاض الحسن چوہان صاحب الزام لگائیں لیکن الزام کا کوئی سر پہر تو دیکھ لیا کریں یہ پنجاب کے اطلاعات کے جو وزیر بننے جا رہے ہیں ان کی اطلاعات کا میار تھا ٹویٹر پر ایک سو چالیس حرف کی اس زمانے میں کیونکہ بندش ہوتی تھی لہٰذا ماروی میون صاحبہ نے ایک ٹویٹ کو جس کے اندر ایک طرف دھمکی تھی اور ایک طرف ان کی ایکسپلینیشن تھی کہ یہ دھمکی مجھے مل رہی ہے انہوں نے اس کو توڑ کے ٹویٹر پر ڈال دی تھی فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ والی انفرمیشن یعنی دھمکی لے کر ٹی وی پہ آ کر علل عیان بیان کیا انہیں بتایا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ان کو وہ نہیں لگا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہے